آپ کو ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جائیں گے 1971 میں جب انڈیا نے پاکستان کو توڑا تھا اس سے کم از کم ڈیر سال پہلے انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی سادش تیار کرنی شروع کر دی تھی اور اس کے آثار انڈین فورن پولسی سے آپ کو نظر آتے تھے کس طرح انڈرا گاندھی رشیہ گئی وہاں اس نے موہدے کیے کس طرح امریکہ گئی نکسن سے ملی کس طرح اس نے پورے خطے میں پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا شروع کیا جب وہ ایک کوئی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن آپ بیلڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ایک ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل انوارمنٹ کرتے ہیں امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف ماسک دسٹرکشنز کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کیا آپ نے ساتھ ملایا کولیشن بنایا جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں نائن لیون کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا تو یہ جو کچھ اس وقت نرندر موڈی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان کے پرانے اور قدیم دوستوں کو اغوا کر کے ہائی جیک کر کے نرندر موڈی لے جا چکا ہے سعودی عرب جا کے جو سٹیٹیجیک الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے ہیں پریکٹیکلی پاکستان کو ریپلیس کر دیا ہے اس نے سعودی ریویہ میں سعودی ریویہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سویل اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے موڈی کو دیا گیا بادشاہ سلمان کی طرف سے اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے اس کے باوجود موڈی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کے اوپر اور ایران کے ساتھ سٹیٹیجیک الائنسز اتنے بڑے بناتا ہے اور کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوارمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبوشن یادیو جیسے دہشتگر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہوسٹائل کر چکا ہے بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں امریکنز کو پہلے ہی الائی تحادی بنا چکا ہے اپنا وہ کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیسمن کے ڈیوٹی ہے وہ امریکنز بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں اور پاکستان نے اس وقت پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے ہیں افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے ہیں بنگلہ دیش پاکستانیوں کو پھانسیاں دے رہا ہے سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور شیسی معاملات سے وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پولیسی ہے نہ کوئی فورن منسٹر ہے پاکستانی پرائن منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن زیادہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وزیراعظم جہاں جب سے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی خودی ہیں جتنے غیر ملکی دوریں انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے علی یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نرندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو ریجن میں آئسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اپنے پنامہ لیس کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نیشل انٹرسٹ میں ہو بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ جبکہ انڈیا کے نرندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس طرح پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی